دیکھیں گے کہ شبریز ہسپیٹل میں ایڈمیڈ ہے اور ادھر مہر یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کی زندگی کو عذاب بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شبریز ہی ہے وہ تمام معاملات کا قصوروار شبروز کو ہی سمجھتی ہے ادھر شبروز جو کہ قومے میں جا چکا ہے اسے کسی بھی معاملے کا علم نہیں ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ عثمان مہر سے اچھے سے بات نہیں کرتا بات بات پر اسے تانے دیتا ہے زلیل کرتا ہے اور اپنی ماں پر بھی خوب غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے وہ روپیا پیسہ جس کی وجہ سے آپ نے اس لڑکی کو میرے سر پر لاکر بٹھا دیا ہے تب ہی مہر پیچھے کھڑی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور مہر کو بھی اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری خالہ کتنی لالچی ہے اس نے لالچ میں آ کر میری شادی عثمان سے کروا دی ادھر مہر کا باپ جو کہ شدید خصے میں ہوتا ہے اور اپنی رسوائی کا تمام بلیم اپنی بیٹی مہر کو دیتا ہے اور کہتا ہے میری زندگی کو خراب کرنے والی دنیا میں رسوائی کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری خود کی بیٹی ہے یہی بات سن کر مہر شدید پریشان ہو جاتی ہے ادھر مہر کی ماں جو کہ مہر کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے اب تمہارے پاس غلطی کی کوئی کنجائش نہیں ہے اب تمہاری ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی جائے آپا اور عثمان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ تم سے نکاح کروا کر تمہیں رخصت کروا کر یہاں سے لے گئے اب تمہیں جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کرنا ہوگا مہر کے پاس اب کچھ نہیں ہے کسی کو بھی کہنے کے لیے وہ چپ چاپ اپنی ماں کی ساری باتیں سنتی رہتی ہیں راہ شنون میں مزید انٹرس تب پیدا ہوگا جب شب روز کو ہوش آ جائے گی اور اسے اس بہت کا پت بھی پتا چلے گا کہ مہر کی تو شادی ہو چکی ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہونے والا ہے یہی سب دیکھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائی کا اظہار کمینڈ باکس میں ضرور کریے گا فراہ شنون کے انیویل یہ اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شب ریز ہسپٹل میں ایڈمیڈ ہے اور ادھر مہر یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کی زندگی کو عذاب بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شب ریز ہی ہے وہ تمام معاملات کا قصوروار شب روز کو ہی سمجھتی ہے یہ شب روز جو کہ قومے میں جا چکا ہے اسے کسی بھی معاملے کا علم نہیں ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسمان مہر سے اچھے سے بات نہیں کرتا بات بات پر اسے تانے دیتا ہے زلیل کرتا ہے اور اپنی ماں پر بھی خوب غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہیں وہ روپیا پیسہ جس کی وجہ سے آپ نے اس لڑکی کو میرے سر پر لاکر بٹھا دیا ہے تب ہی مہر پیچھے کھڑی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور مہر کو بھی اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری خالہ کتنی لالچی ہے اس نے لالچ میں آ کر میری شادی اسمان سے کروا دی ادھر مہر کا باپ جو کہ شدید خصے میں ہوتا ہے اور اپنی رسوائی کا تمام بلیم اپنی بیٹی مہر کو دیتا ہے اور کہتا ہے میری زندگی کو خراب کرنے والی دنیا میں مہر شدید پریشان ہو جاتی ہے ادھر مہر کی ماں جو کہ مہر کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے اب تمہارے پاس گلتی کی کوئی کنجائش نہیں ہے اب تمہاری ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی جائیے آپا اور اسمان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ تم سے نکاح کروا کر تمہیں رخصت کروا کر یہاں سے لے گئے اب تمہیں جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کرنا ہوگا مہر کے پاس اب کچھ نہیں ہے کسی کو بھی کہنے کے لیے وہ چپ چاپ اپنی ماں کی ساری باتیں سنتی رہتی ہیں راہی شنون میں مزید انٹرس تب پیدا ہوگا جب شب روز کو ہوش آ جائے گی اور اسے اس بات کا پت بھی پتا چلے گا کہ مہر کی تو شادی ہو چکی ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہونے والا ہے یہی سب دیکھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائی کا ایسار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا راہی شنون کی انیویلی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شب روز ہسپیٹل میں ایڈمیڈ ہے اور ادھر مہر یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کی زندگی کو عذاب بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شب روز ہی ہے وہ تمام معاملات کا قصوروار شب روز کو ہی سمجھتی ہے ادھر شب روز جو کہ قومے میں جا چکا ہے اسے کسی بھی معاملے کا علم نہیں ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ عثمان مہر سے اچھے سے بات نہیں کرتا بات بات پر اسے تانے دیتا ہے ضلیل کرتا ہے اور اپنی ماں پر بھی خوب غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے وہ روپیا پیسہ جس کی وجہ سے آپ نے اس لڑکی کو میرے سر پر لاکر بٹھا دیا ہے تب ہی مہر پیچھے کھڑی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور مہر کو بھی اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری خالہ کتنی لالچی ہے اس نے لالچ میں آ کر میری شادی عثمان سے کروا دی ادھر مہر کا باپ جو کہ شدید خصے میں ہوتا ہے اور اپنی رسوائی کا تمام بلیم اپنی بیٹی مہر کو دیتا ہے اور کہتا ہے میری زندگی کو خراب کرنے والی دنیا میں رسوا کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری خود کی بیٹی ہے یہی بات سن کر مہر شدید پریشان ہو جاتی ہے ادھر مہر کی ماں جو کہ مہر کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے اب تمہارے پاس گلتی کی کوئی کنجائش نہیں ہے اب تمہاری ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی جائے آپا اور عثمان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ تم سے نکاح کروا کر تمہیں رخصت کروا کر یہاں سے لے گئے اب تمہیں جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کرنا ہوگا مہر کے پاس اب کچھ نہیں ہے کسی کو بھی کہنے کے لیے وہ چپ چاپ اپنی ماں کی ساری باتیں سنتی رہتی ہیں راہ شنون میں مزید انٹرس تب پیدا ہوگا جب شب روز کو ہوش آ جائے گی اور اسے اس بہت کا پت بھی پتا چلے گا کہ مہر کی تو شادی ہو چکی ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہونے والا ہے یہی سب دیکھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائی کا اظہار کمینڈ باکس میں ضرور کریے گا راہ شنون کے انیویل یہ اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شب ریز ہسپٹل میں ایڈمیڈ ہے اور ادھر مہر یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کی زندگی کو عذاب بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شب ریز ہی ہے وہ تمام معاملات کا قصوروار شب روز کو ہی سمجھتی ہے ادھر شب روز جو کہ قومے میں جا چکا ہے اسے کسی بھی معاملے کا علم نہیں ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ عثمان مہر سے اچھے سے بات نہیں کرتا بات بات پر اسے تانے دیتا ہے زلیل کرتا ہے اور اپنی ماں پر بھی خوب غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے وہ روپیا پیسہ جس کی وجہ سے آپ نے اس لڑکی کو میرے سر پر لاکر بٹھا دیا ہے تب ہی مہر پیچھے کھڑی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور مہر کو بھی اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری خالہ کتنی لالچی ہے اس نے لالچ میں آ کر میری شادی عثمان سے کروا دی ادھر مہر کا باپ جو کہ شدید خصے میں ہوتا ہے اور اپنی رسوائی کا تمام بلیم اپنی بیٹی مہر کو دیتا ہے اور کہتا ہے میری زندگی کو خراب کرنے والی دنیا میں رسوائی کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری خود کی بیٹی ہے یہی بات سن کر مہر شدید پریشان ہو جاتی ہے ادھر مہر کی ماں جو کہ مہر کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے اب تمہارے پاس غلطی کی کوئی کنجائش نہیں ہے اب تمہاری ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی جائے آپا اور عثمان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ تم سے نکاح کروا کر تمہیں رخصت کروا کر یہاں سے لے گئے اب تمہیں جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کرنا ہوگا مہر کے پاس اب کچھ نہیں ہے کسی کو بھی کہنے کے لیے وہ چپ چاپ اپنی ماں کی ساری باتیں سنتی رہتی ہیں راہ شنون میں مزید انٹرس تب پیدا ہوگا جب شب روز کو ہوش آ جائے گی اور اسے اس بہت کا پت بھی پتا چلے گا کہ مہر کی تو شادی ہو چکی ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہونے والا ہے یہی سب دیکھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمائنڈ باکس میں ضرور کریے گا راہ شنون کے انیویلی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شب ریز ہسپیٹل میں ایڈمنڈ ہے اور ادھر مہر یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کی زندگی کو عذاب بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شب ریز ہی ہے وہ تمام معاملات کا قصوروار شب روز کو ہی سمجھتی ہے یہ شب روز جو کے قومے میں جا چکا ہے اسے کسی بھی معاملے کا علم نہیں ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسمان مہر سے اچھے سے بات نہیں کرتا بات بات پر اسے تانے دیتا ہے زلیل کرتا ہے اور اپنی ماں پر بھی خوب غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے وہ روپیا پیسہ جس کی وجہ سے آپ نے اس لڑکی کو میرے سر پر لاکر بٹھا دیا ہے تب ہی مہر پیچھے کھڑی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور مہر کو بھی اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری خالہ کتنی لالچی ہے اس نے لالچ میں آ کر میری شادی اسمان سے کروا دی ادھر مہر کا باپ جو کہ شدید خصے میں ہوتا ہے اور اپنی رسوائی کا تمام بلیم اپنی بیٹی مہر کو دیتا ہے اور کہتا ہے میری زندگی کو خراب کرنے والی دنیا میں رسوہ کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری خود کی بیٹی ہے یہی بات سنکر مہر شدید پریشان ہو جاتی ہے ادھر مہر کی ماں جو کہ مہر کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے اب تمہارے پاس غلطی کی کوئی کنجائش نہیں ہے اب تمہاری ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی جائے آپا اور اسمان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ تم سے نکاح کروا کر تمہیں رخصت کروا کر یہاں سے لے گئے اب تمہیں جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کرنا ہوگا مہر کے پاس اب کچھ نہیں ہے کسی کو بھی کہنے کے لیے وہ چپ چاپ اپنی ماں کی ساری باتیں سنتی رہتی ہیں راہی شنون میں مزید انٹرس تب پیدا ہوگا جب شب روز کو ہوش آ جائے گی اور اسے اس بات کا پت بھی پتا چلے گا کہ مہر کی تو شادی ہو چکی ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہونے والا ہے یہی سب دیکھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائی کا ایزار مینڈ باکس میں ضرور کریے گا راہی شنون کی انیویلی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شب روز ہسپٹل میں ایڈمیڈ ہے اور ادھر مہر یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کی زندگی کو عذاب بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شب روز ہی ہے وہ تمام معاملات کا قصوروار شب روز کو ہی سمجھتی ہے ادھر شب روز جو کہ قومے میں جا چکا ہے اسے کسی بھی معاملے کا علم نہیں ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ عثمان مہر سے اچھے سے بات نہیں کرتا بات بات پر اسے تانے دیتا ہے زلیل کرتا ہے اور اپنی ماں پر بھی خوب غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے وہ روپیا پیسہ جس کی وجہ سے آپ نے اس لڑکی کو میرے سر پر لاکر بٹھا دیا ہے تب ہی مہر پیچھے کھڑی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور مہر کو بھی اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری خالہ کتنی لالچی ہے اس نے لالچ میں آ کر میری شادی عثمان سے کروا دی ادھر مہر کا باپ جو کہ شدید خصے میں ہوتا ہے اور اپنی رسوائی کا تمام بلیم اپنی بیٹی مہر کو دیتا ہے اور کہتا ہے میری زندگی کو خراب کرنے والی دنیا میں رسوہ کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری خود کی بیٹی ہے یہی بات سن کر مہر شدید پریشان ہو جاتی ہے ادھر مہر کی ماں جو کہ مہر کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے اب تمہارے پاس گلتی کی کوئی کنجائش نہیں ہے اب تمہاری ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی جائے آپا اور عثمان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ تم سے نکاح کروا کر تمہیں رخصت کروا کر یہاں سے لے گئے اب تمہیں جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کرنا ہوگا مہر کے پاس اب کچھ نہیں ہے کسی کو بھی کہنے کے لیے وہ چپ چاپ اپنی ماں کی ساری باتیں سنتی رہتی ہیں راہی شنون میں مزید انٹرس تب پیدا ہوگا جب شب روز کو ہوش آ جائے گی اور اسے اس بہت کا پت بھی پتا چلے گا کہ مہر کی تو شادی ہو چکی ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہونے والا ہے یہی سب دیکھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائی کا ایزار کمینٹ باکس میں ضرور کریے گا راہی شنون کے انیویلی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شب ریز ہسپیٹل میں ایڈمیڈ ہے اور ادھر مہر یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کی زندگی کو عذاب بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شب ریز ہی ہے وہ تمام معاملات کا قصوروار شب روز کو ہی سمجھتی ہے ادھر شب روز جو کہ قومے میں جا چکا ہے اسے کسی بھی معاملے کا علم نہیں ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ عثمان مہر سے اچھے سے بات نہیں کرتا بات بات پر اسے تانے دیتا ہے زلیل کرتا ہے اور اپنی ماں پر بھی خوب غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے وہ روپیا پیسہ جس کی وجہ سے آپ نے اس لڑکی کو میرے سر پر لاکر بٹھا دیا ہے تب ہی مہر پیچھے کھڑی یہ سادھی باتیں سن لیتی ہے اور مہر کو بھی اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری خالہ کتنی لالچی ہے اس نے لالچ میں آ کر میری شادی عثمان سے کروا دی ادھر مہر کا باپ جو کہ شدید غصے میں ہوتا ہے اور اپنی رسوائی کا تمام بلیم اپنی بیٹی مہر کو دیتا ہے اور کہتا ہے میری زندگی کو خراب کرنے والی دنیا میں رسوائی کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری خود کی بیٹی ہے یہی بات سن کر مہر شدید پریشان ہو جاتی ہے ادھر مہر کی ماں جو کہ مہر کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے اب تمہارے پاس غلطی کی کوئی کنجائش نہیں ہے اب تمہاری ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی جائے آپا اور عثمان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ تم سے نکاح کروا کر تمہیں رخصت کروا کر یہاں سے لے گئے اب تمہیں جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کرنا ہوگا مہر کے پاس اب کچھ نہیں ہے کسی کو بھی کہنے کے لیے وہ چپ چاپ اپنی ماں کی ساری باتیں سنتی رہتی ہیں راہ شنون میں مزید انٹرس تب پیدا ہوگا جب شب روز کو ہوش آ جائے گی اور اسے اس بات کا پت بھی پتا چلے گا کہ مہر کی تو شادی ہو چکی ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہونے والا ہے یہی سب دیکھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائی کا ایزار مینڈ باکس میں ضرور کریے گا راہ شنون کے انیویل یہ اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شب ریز ہسپیٹل میں ایڈمنڈ ہے اور ادھر مہر یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کی زندگی کو عذاب بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شب ریز ہی ہے وہ تمام معاملات کا قصوروار شب روز کو ہی سمجھتی ہے یہ شب روز جو کہ قومے میں جا چکا ہے اسے کسی بھی معاملے کا علم نہیں ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسمان مہر سے اچھے سے بات نہیں کرتا بات بات پر اسے تانے دیتا ہے زلیل کرتا ہے اور اپنی ماں پر بھی خوب غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے وہ روپیا پیسہ جس کی وجہ سے آپ نے اس لڑکی کو میرے سر پر لاکر بٹھا دیا ہے تب ہی مہر پیچھے کھڑی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور مہر کو بھی اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری خالہ کتنی لالچی ہے اس نے لالچ میں آ کر میری شادی اسمان سے کروا دی ادھر مہر کا باپ جو کہ شدید خصے میں ہوتا ہے اور اپنی رسوائی کا تمام بلیم اپنی بیٹی مہر کو دیتا ہے اور کہتا ہے میری زندگی کو خراب کرنے والی دنیا میں رسوائی کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری خود کی بیٹی ہے یہی بات سنکر مہر شدید پریشان ہو جاتی ہے ادھر مہر کی ماں جو کہ مہر کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے اب تمہارے پاس غلطی کی کوئی کنجائش نہیں ہے اب تمہاری ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی جائے آپا اور اسمان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ تم سے نکاح کروا کر تمہیں رخصت کروا کر یہاں سے لے گئے اب تمہیں جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کرنا ہوگا مہر کے پاس اب کچھ نہیں ہے کسی کو بھی کہنے کے لیے وہ چپ چاپ اپنی ماں کی ساری باتیں سنتی رہتی ہیں راہی شنون میں مزید انٹرس تب پیدا ہوگا جب شب روز کو ہوش آ جائے گی اور اسے اس بہت کا پت بھی پتا چلے گا کہ مہر کی تو شادی ہو چکی ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہونے والا ہے یہی سب دیکھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائی کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا فراہی شنون کی انیویلی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شب روز ہسپٹل میں ایڈمنڈ ہے اور ادھر مہر یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کی زندگی کو عذاب بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شب روز ہی ہے وہ تمام معاملات کا قصوروار شب روز کو ہی سمجھتی ہے ادھر شب روز جو کہ قومے میں جا چکا ہے اسے کسی بھی معاملے کا علم نہیں ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسمان مہر سے اچھے سے بات نہیں کرتا بات بات پر اسے تانے دیتا ہے زلیل کرتا ہے اور اپنی ماں پر بھی خوب غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہیں وہ روپیا پیسہ جس کی وجہ سے آپ نے اس لڑکی کو میرے سر پر لاکر بٹھا دیا ہے تب ہی مہر پیچھے کھڑی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور مہر کو بھی اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری خالہ کتنی لالچی ہے اس نے لالچ میں آ کر میری شادی اسمان سے کروا دی ادھر مہر کا باپ جو کہ شدید خصے میں ہوتا ہے اور اپنی رسوائی کا تمام بلیم اپنی بیٹی مہر کو دیتا ہے اور کہتا ہے میری زندگی کو خراب کرنے والی دنیا میں رسوہ کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری خود کی بیٹی ہے یہی بات سن کر مہر شدید پریشان ہو جاتی ہے ادھر مہر کی ماں جو کہ مہر کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی جائے آپا اور اسمان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ تم سے نکاح کروا کر تمہیں رخصت کروا کر یہاں سے لے گئے اب تمہیں جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کرنا ہوگا مہر کے پاس اب کچھ نہیں ہے کسی کو بھی کہنے کے لیے وہ چپ چاپ اپنی ماں کی ساری باتیں سنتی رہتی ہیں راہشنون میں مزید انٹرس تب پیدا ہوگا جب شب روز کو ہوش آ جائے گی اور اسے اس بہت کا پت بھی پتا چلے گا کہ مہر کی تو شادی ہو چکی ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہونے والا ہے یہی سب دیکھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائی کا ایسار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا راہشنون کی انیویلی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شب ریز ہسپٹل میں ایڈمنڈ ہے اور ادھر مہر یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کی زندگی کو عذاب بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شب ریز ہی ہے وہ تمام معاملات کا قصوروار شب روز کو ہی سمجھتی ہے یہ شب روز جو کہ قومے میں جا چکا ہے اسے کسی بھی معاملے کا علم نہیں ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ عثمان مہر سے اچھے سے بات نہیں کرتا بات بات پر اسے تانے دیتا ہے ضلیل کرتا ہے اور اپنی ماں پر بھی خوب غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے وہ روپیا پیسہ جس کی وجہ سے آپ نے اس لڑکی کو میرے سر پر لاکر بٹھا دیا ہے تب ہی مہر پیچھے کھڑی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور مہر کو بھی اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری خالہ کتنی لالچی ہے اس نے لالچ میں آ کر میری شادی عثمان سے کروا دی ادھر مہر کا باپ جو کہ شدید حصے میں ہوتا ہے اور اپنی رسوائی کا تمام بلیم اپنی بیٹی مہر کو دیتا ہے اور کہتا ہے میری زندگی کو خراب کرنے والی دنیا میں رسوائی کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری خود کی بیٹی ہے یہی بات سن کر مہر شدید پریشان ہو جاتی ہے ادھر مہر کی ماں جو کہ مہر کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے اب تمہارے پاس غلطی کی کوئی کنجائش نہیں ہے اب تمہاری ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی جائے آپا اور عثمان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ تم سے نکاح کروا کر تمہیں رخصت کروا کر یہاں سے لے گئے اب تمہیں جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کرنا ہوگا مہر کے پاس اب کچھ نہیں ہے کسی کو بھی کہنے کے لیے وہ چپ چاپ اپنی ماں کی ساری باتیں سنتی رہتی ہیں راہ شنون میں مزید انٹرس تب پیدا ہوگا جب شب روز کو ہوش آ جائے گی اور اسے اس بہت کا پت بھی پتا چلے گا کہ مہر کی تو شادی ہو چکی ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہونے والا ہے یہی سب دیکھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائی کا اظہار کمینڈ باکس میں ضرور کریے گا راہ شنون کے انیویلی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شب روز ہسپٹل میں ایڈمنڈ ہے اور ادھر مہر یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کی زندگی کو عذاب بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شب روز ہی ہے وہ تمام معاملات کا قصوروار شب روز کو ہی سمجھتی ہے یہ شب روز جو کے قومے میں جا چکا ہے اسے کسی بھی معاملے کا علم نہیں ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسمان مہر سے اچھے سے بات نہیں کرتا بات بات پر اسے تانے دیتا ہے زلیل کرتا ہے اور اپنی ماں پر بھی خوب غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے وہ روپیا پیسہ جس کی وجہ سے آپ نے اس لڑکی کو میرے سر پر لاکر بٹھا دیا ہے تب ہی مہر پیچھے کھڑی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور مہر کو بھی اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری خالہ کتنی لالچی ہے اس نے لالچ میں آ کر میری شادی اسمان سے کروا دی ادھر مہر کا باپ جو کہ شدید خصے میں ہوتا ہے اور اپنی رسوائی کا تمام بلیم اپنی بیٹی مہر کو دیتا ہے اور کہتا ہے میری زندگی کو خراب کرنے والی دنیا میں رسوہ کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری خود کی بیٹی ہے یہی بات سنکر مہر شدید پریشان ہو جاتی ہے ادھر مہر کی ماں جو کہ مہر کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے اب تمہارے پاس غلطی کی کوئی کنجائش نہیں ہے اب تمہاری ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی جائے آپا اور اسمان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ تم سے نکاح کروا کر تمہیں رخصت کروا کر یہاں سے لے گئے اب تمہیں جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کرنا ہوگا مہر کے پاس اب کچھ نہیں ہے کسی کو بھی کہنے کے لیے وہ چپ چاپ اپنی ماں کی ساری باتیں سنتی رہتی ہیں راہی شنون میں مزید انٹرس تب پیدا ہوگا جب شب روز کو ہوش آ جائے گی اور اسے اس بات کا پت بھی پتا چلے گا کہ مہر کی تو شادی ہو چکی ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہونے والا ہے یہی سب دیکھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائی کا ایسارت منٹ باکس میں ضرور کریے گا راہی شنون کی انیویلی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شب روز ہسپیٹل میں ایڈمیڈ ہے اور ادھر مہر یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کی زندگی کو عذاب بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شب روز ہی ہے وہ تمام معاملات کا قصوروار شب روز کو ہی سمجھتی ہے ادھر شب روز جو کہ قومے میں جا چکا ہے اسے کسی بھی معاملے کا علم نہیں ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ عثمان مہر سے اچھے سے بات نہیں کرتا بات بات پر اسے تانے دیتا ہے ظلیل کرتا ہے اور اپنی ماں پر بھی خوب غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے وہ روپیا پیسہ جس کی وجہ سے آپ نے اس لڑکی کو میرے سر پر لاکر بٹھا دیا ہے تب ہی مہر پیچھے کھڑی یہ سادھی باتیں سن لیتی ہے اور مہر کو بھی اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری خالہ کتنی لالچی ہے اس نے لالچ میں آ کر میری شادی عثمان سے کروا دی ادھر مہر کا باپ جو کہ شدید خصے میں ہوتا ہے اور اپنی رسوائی کا تمام بلیم اپنی بیٹی مہر کو دیتا ہے اور کہتا ہے میری زندگی کو خراب کرنے والی دنیا میں رسوا کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری خود کی بیٹی ہے یہی بات سنکر مہر شدید پریشان ہو جاتی ہے ادھر مہر کی ماں جو کہ مہر کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے اب تمہارے پاس گلتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب تمہاری ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی جائے آپا اور عثمان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ تم سے نکاح کروا کر تمہیں رخصت کروا کر یہاں سے لے گئے اب تمہیں جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کرنا ہوگا مہر کے پاس اب کچھ نہیں ہے کسی کو بھی کہنے کے لیے وہ چپ چاپ اپنی ماں کی ساری باتیں سنتی رہتی ہیں راہی شنون میں مزید انٹرس تب پیدا ہوگا جب شب روز کو ہوش آ جائے گی اور اسے اس بہت کا پت بھی پتا چلے گا کہ مہر کی تو شادی ہو چکی ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہونے والا ہے یہی سب دیکھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائی کا ایسار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا راہی شنون کی انیویلی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شب ریز ہسپیٹل میں ایڈمیڈ ہے اور ادھر مہر یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کی زندگی کو عذاب بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شب ریز ہی ہے وہ تمام معاملات کا قصوروار شب روز کو ہی سمجھتی ہے یہ شب روز جو کہ قومے میں جا چکا ہے اسے کسی بھی معاملے کا علم نہیں ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ عثمان مہر سے اچھے سے بات نہیں کرتا بات بات پر اسے تانے دیتا ہے زلیل کرتا ہے اور اپنی ماں پر بھی خوب غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے وہ روپیا پیسہ جس کی وجہ سے آپ نے اس لڑکی کو میرے سر پر لاکر بٹھا دیا ہے تب ہی مہر پیچھے کھڑی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور مہر کو بھی اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری خالہ کتنی لالچی ہے اس نے لالچ میں آ کر میری شادی عثمان سے کروا دی ادھر مہر کا باپ جو کہ شدید غصے میں ہوتا ہے اور اپنی رسوائی کا تمام کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری خود کی بیٹی ہے یہی بات سن کر مہر شدید پریشان ہو جاتی ہے ادھر مہر کی ماں جو کہ مہر کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے اب تمہارے پاس غلطی کی کوئی کنجائش نہیں ہے اب تمہاری ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی جائے آپا اور عثمان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ تم سے نکاح کروا کر تمہیں رخصت کروا کر یہاں سے لے گئے اب تمہیں جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کرنا ہوگا مہر کے پاس اب کچھ نہیں ہے کسی کو بھی کہنے کے لیے وہ چپ چاپ اپنی ماں کی ساری باتیں سنتی رہتی ہیں راہ شنون میں مزید انٹرس تب پیدا ہوگا جب شب روز کو ہوش آ جائے گی اور اسے اس بہت کا پت بھی پتا چلے گا کہ مہر کی تو شادی ہو چکی ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہونے والا ہے یہی سب دیکھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمینڈ باکس میں ضرور کریے گا راہ شنون کے انیویل یہ اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شب روز ہسپٹل میں ایڈمنڈ ہے اور ادھر مہر یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کی زندگی کو عذاب بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شب روز ہی ہے وہ تمام معاملات کا قصوروار شب روز کو ہی سمجھتی ہے ادھر شب روز جو کے قومے میں جا چکا ہے اسے کسی بھی معاملے کا علم نہیں ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسمان مہر سے اچھے سے بات نہیں کرتا ہے بات بات پر اسے تانے دیتا ہے زلیل کرتا ہے اور اپنی ماں پر بھی خوب غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے وہ روپیا پیسہ جس کی وجہ سے آپ نے اس لڑکی کو میرے سر پر لاکر بٹھا دیا ہے تب ہی مہر پیچھے کھڑی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور مہر کو بھی اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری خالہ کتنی لالچی ہے اس نے لالچ میں آ کر میری شادی اسمان سے کروا دی ادھر مہر کا باپ جو کہ شدید خصے میں ہوتا ہے اور اپنی رسوائی کا تمام بلیم اپنی بیٹی مہر کو دیتا ہے اور کہتا ہے میری زندگی کو خراب کرنے والی دنیا میں رسوہ کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری خود کی بیٹی ہے یہی بات سن کر مہر شدید پریشان ہو جاتی ہے ادھر مہر کی ماں جو کہ مہر کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے اب تمہارے پاس غلطی کی کوئی کنجائش نہیں ہے اب تمہاری ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی جائے آپا اور اسمان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ تم سے نکاح کروا کر تمہیں رخصت کروا کر یہاں سے لے گئے اب تمہیں جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کرنا ہوگا مہر کے پاس اب کچھ نہیں ہے کسی کو بھی کہنے کے لیے وہ چپ چاپ اپنی ماں کی ساری باتیں سنتی رہتی ہیں راہی شنون میں مزید انٹرس تب پیدا ہوگا جب شب روز کو ہوش آ جائے گی اور اسے اس بات کا پت بھی پتا چلے گا کہ مہر کی تو شادی ہو چکی ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہونے والا ہے یہی سب دیکھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائی کا ایسار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا فراہی شنون کے انیویلی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شب روز ہسپٹل میں ایڈمیڈ ہے اور ادھر مہر یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کی زندگی کو عذاب بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شب روز ہی ہے وہ تمام معاملات کا قصوروار شب روز کو ہی سمجھتی ہے ادھر شب روز جو کہ قومے میں جا چکا ہے اسے کسی بھی معاملے کا علم نہیں ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ عثمان مہر سے اچھے سے بات نہیں کرتا بات بات پر اسے تانے دیتا ہے زلیل کرتا ہے اور اپنی ماں پر بھی خوب غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے وہ روپیا پیسہ جس کی وجہ سے آپ نے اس لڑکی کو میرے سر پر لاکر بٹھا دیا ہے تب ہی مہر پیچھے کھڑی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور مہر کو بھی اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری خالہ کتنی لالچی ہے اس نے لالچ میں آ کر میری شادی عثمان سے کروا دی ادھر مہر کا باپ جو کہ شدید خصے میں ہوتا ہے اور اپنی رسوائی کا تمام بلیم اپنی بیٹی مہر کو دیتا ہے اور کہتا ہے میری زندگی کو خراب کرنے والی دنیا میں رسوہ کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری خود کی بیٹی ہے یہی بات زنکر مہر شدید پریشان ہو جاتی ہے ادھر مہر کی ماں جو کہ مہر کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے اب تمہارے پاس گلتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب تمہارے ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی جائے آپا اور عثمان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ تم سے نکاح کروا کر تمہیں رخصت کروا کر یہاں سے لے گئے اب تمہیں جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کرنا ہوگا مہر کے پاس اب کچھ نہیں ہے کسی کو بھی کہنے کے لیے وہ چپ چاپ اپنی ماں کی ساری باتیں سنتی رہتی ہیں راہی شنون میں مزید انٹرس تب پیدا ہوگا جب شب روز کو ہوش آ جائے گی اور اسے اس بہت کا پت بھی پتا چلے گا کہ مہر کی تو شادی ہو چکی ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہونے والا ہے یہی سب دیکھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائی کا ایزار کمائنٹ باکس میں ضرور کریے گا راہی شنون کی انیویلی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شب ریز ہسپیٹل میں ایڈمیڈ ہے اور ادھر مہر یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کی زندگی کو عذاب بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شب ریز ہی ہے وہ تمام معاملات کا قصوروار شب روز کو ہی سمجھتی ہے ادھر شب روز جو کہ قومے میں جا چکا ہے اسے کسی بھی معاملے کا علم نہیں ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسمان مہر سے اچھے سے بات نہیں کرتا بات بات پر اسے تانے دیتا ہے زلیل کرتا ہے اور اپنی ماں پر بھی خوب غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے وہ روپیا پیسہ جس کی وجہ سے آپ نے اس لڑکی کو میرے سر پر لاکر بٹھا دیا ہے تب ہی مہر پیچھے کھڑی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور مہر کو بھی اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری خالہ کتنی لالچی ہے اس نے لالچ میں آ کر میری شادی اسمان سے کروا دی ادھر مہر کا باپ جو کہ شدید غصے میں ہوتا ہے اور اپنی رسوائی کا تمام بلیم اپنی بیٹی مہر کو دیتا ہے اور کہتا ہے میری زندگی کو خراب کرنے والی دنیا میں رسوائی کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری خود کی بیٹی ہے یہی بات سن کر مہر شدید پریشان ہو جاتی ہے ادھر مہر کی ماں جو کہ مہر کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے اب تمہارے پاس غلطی کی کوئی کنجائش نہیں ہے اب تمہاری ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی جائیے آپا اور عثمان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ تم سے نکاح کروا کر تمہیں رخصت کروا کر یہاں سے لے گئے اب تمہیں جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کرنا ہوگا مہر کے پاس اب کچھ نہیں ہے کسی کو بھی کہنے کے لیے وہ چپ چاپ اپنی ماں کی ساری باتیں سنتی رہتی ہیں راہ شنون میں مزید انٹرس تب پیدا ہوگا جب شب روز کو ہوش آ جائے گی اور اسے اس بہت کا پت بھی پتا چلے گا کہ مہر کی تو شادی ہو چکی ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہونے والا ہے یہی سب دیکھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائی کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا راہ شنون کی انیویلی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شب ریز ہسپٹل میں ایڈمنڈ ہے اور ادھر مہر یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کی زندگی کو عذاب بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شب ریز ہی ہے وہ تمام معاملات کا قصوروار شب روز کو ہی سمجھتی ہے یہ شب روز جو کہ قومے میں جا چکا ہے اسے کسی بھی معاملے کا علم نہیں ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسمان مہر سے اچھے سے بات نہیں کرتا بات بات پر اسے تانے دیتا ہے زلیل کرتا ہے اور اپنی ماں پر بھی خوب غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے وہ روپیا پیسہ جس کی وجہ سے آپ نے اس لڑکی کو میرے سر پر لاکر بٹھا دیا ہے تب ہی مہر پیچھے کھڑی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور مہر کو بھی اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری خالہ کتنی لالچی ہے اس نے لالچ میں آ کر میری شادی اسمان سے کروا دی ادھر مہر کا باپ جو کہ شدید خصے میں ہوتا ہے اور اپنی رسوائی کا تمام بلیم اپنی بیٹی مہر کو دیتا ہے اور کہتا ہے میری زندگی کو خراب کرنے والی دنیا میں رسوائی کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری خود کی بیٹی ہے یہی بات سن کر مہر شدید پریشان ہو جاتی ہے ادھر مہر کی ماں جو کہ مہر کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے اب تمہارے پاس غلطی کی کوئی کنجائش نہیں ہے اب تمہاری ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی جائے آپا اور اسمان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ تم سے نکاح کروا کر تمہیں رخصت کروا کر یہاں سے لے گئے اب تمہیں جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کرنا ہوگا مہر کے پاس اب کچھ نہیں ہے کسی کو بھی کہنے کے لیے وہ چپ چاپ اپنی ماں کی ساری باتیں سنتی رہتی ہیں راہی شنون میں مزید انٹرس تب پیدا ہوگا جب شب روز کو ہوش آ جائے گی اور اسے اس بہت کا پت بھی پتا چلے گا کہ مہر کی تو شادی ہو چکی ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہونے والا ہے یہی سب دیکھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائی کا ایزار کمینڈ باکس میں ضرور کریے گا راہی شنون کے انیویلی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شب روز ہسپٹل میں ایڈمنڈ ہے اور ادھر مہر یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کی زندگی کو عذاب بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شب روز ہی ہے وہ تمام معاملات کا قصوروار شب روز کو ہی سمجھتی ہے ادھر شب روز جو کہ قومے میں جا چکا ہے اسے کسی بھی معاملے کا علم نہیں ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسمان مہر سے اچھے سے بات نہیں کرتا بات بات پر اسے تانے دیتا ہے زلیل کرتا ہے اور اپنی ماں پر بھی خوب غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے وہ روپیا پیسہ جس کی وجہ سے آپ نے اس لڑکی کو میرے سر پر لاکر بٹھا دیا ہے تب ہی مہر پیچھے کھڑی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور مہر کو بھی اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری خالہ کتنی لالچی ہے اس نے لالچ میں آ کر میری شادی اسمان سے کروا دی ادھر مہر کا باپ جو کہ شدید خصے میں ہوتا ہے اور اپنی رسوائی کا تمام بلیم اپنی بیٹی مہر کو دیتا ہے اور کہتا ہے میری زندگی کو خراب کرنے والی دنیا میں رسوہ کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری خود کی بیٹی ہے یہی بات سنکر مہر شدید پریشان ہو جاتی ہے ادھر مہر کی ماں جو کہ مہر کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے اب تمہارے پاس گلتی کی کوئی کنجائش نہیں ہے اب تمہاری ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی جائے آپا اور اسمان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ تم سے نکاح کروا کر تمہیں رخصت کروا کر یہاں سے لے گئے اب تمہیں جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کرنا ہوگا مہر کے پاس اب کچھ نہیں ہے کسی کو بھی کہنے کے لیے وہ چپ چاپ اپنی ماں کی ساری باتیں سنتی رہتی ہیں راہی شنون میں مزید انٹرس تب پیدا ہوگا جب شب روز کو ہوش آ جائے گی اور اسے اس بات کا پت بھی پتا چلے گا کہ مہر کی تو شادی ہو چکی ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہونے والا ہے یہی سب دیکھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائی کا ایزار کمائنٹ باکس میں ضرور کریے گا راہی شنون کی انیویلی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شب روز ہسپٹل میں ایڈمیڈ ہے اور ادھر مہر یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کی زندگی کو عذاب بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شب روز ہی ہے وہ تمام معاملات کا قصوروار شب روز کو ہی سمجھتی ہے ادھر شب روز جو کہ قومے میں جا چکا ہے اسے کسی بھی معاملے کا علم نہیں ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ عثمان مہر سے اچھے سے بات نہیں کرتا بات بات پر اسے تانے دیتا ہے زلیل کرتا ہے اور اپنی ماں پر بھی خوب غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے وہ روپیا پیسہ جس کی وجہ سے آپ نے اس لڑکی کو میرے سر پر لاکر بٹھا دیا ہے تب ہی مہر پیچھے کھڑی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور مہر کو بھی اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری خالہ کتنی لالچی ہے اس نے لالچ میں آ کر میری شادی عثمان سے کروا دی ادھر مہر کا باپ جو کہ شدید خصے میں ہوتا ہے اور اپنی رسوائی کا تمام بلیم اپنی بیٹی مہر کو دیتا ہے اور کہتا ہے میری زندگی کو خراب کرنے والی دنیا میں رسوا کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری خود کی بیٹی ہے یہی بات سن کر مہر شدید پریشان ہو جاتی ہے ادھر مہر کی ماں جو کہ مہر کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے اب تمہارے پاس غلطی کی کوئی کنجائش نہیں ہے اب تمہاری ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی جائے آپا اور عثمان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ تم سے نکاح کروا کر تمہیں رخصت کروا کر یہاں سے لے گئے اب تمہیں جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کرنا ہوگا مہر کے پاس اب کچھ نہیں ہے کسی کو بھی کہنے کے لیے وہ چپ چاپ اپنی ماں کی ساری باتیں سنتی رہتی ہیں راہ شنون میں مزید انٹرس تب پیدا ہوگا جب شب روز کو ہوش آ جائے گی اور اسے اس بہت کا پت بھی پتا چلے گا کہ مہر کی تو شادی ہو چکی ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہونے والا ہے یہی سب دیکھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائی کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا راہ شنون کے انیویل یہ اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شب ریز ہسپیٹل میں ایڈمیڈ ہے اور ادھر مہر یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کی زندگی کو عذاب بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شب ریز ہی ہے وہ تمام معاملات کا قصوروار شب روز کو ہی سمجھتی ہے ادھر شب روز جو کہ قومے میں جا چکا ہے اسے کسی بھی معاملے کا علم نہیں ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ عثمان مہر سے اچھے سے بات نہیں کرتا بات بات پر اسے تانے دیتا ہے زلیل کرتا ہے اور اپنی ماں پر بھی خوب غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے وہ روپیا پیسہ جس کی وجہ سے آپ نے اس لڑکی کو میرے سر پر لاکر بٹھا دیا ہے تب ہی مہر پیچھے کھڑی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور مہر کو بھی اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری خالہ کتنی لالچی ہے اس نے لالچ میں آ کر میری شادی عثمان سے کروا دی ادھر مہر کا باپ جو کہ شدید خصے میں ہوتا ہے اور اپنی رسوائی کا تمام بلیم اپنی بیٹی مہر کو دیتا ہے اور کہتا ہے میری زندگی کو خراب کرنے والی دنیا میں رسوائی کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری خود کی بیٹی ہے یہی بات سن کر مہر شدید پریشان ہو جاتی ہے ادھر مہر کی ماں جو کہ مہر کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے اب تمہارے پاس غلطی کی کوئی کنجائش نہیں ہے اب تمہاری ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی جائے آپا اور عثمان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ تم سے نکاح کروا کر تمہیں رخصت کروا کر یہاں سے لے گئے اب تمہیں جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کرنا ہوگا مہر کے پاس اب کچھ نہیں ہے کسی کو بھی کہنے کے لیے وہ چپ چاپ اپنی ماں کی ساری باتیں سنتی رہتی ہیں راہ شنون میں مزید انٹرس تب پیدا ہوگا جب شب روز کو ہوش آ جائے گی اور اسے اس بہت کا پت بھی پتا چلے گا کہ مہر کی تو شادی ہو چکی ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہونے والا ہے یہی سب دیکھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمائنڈ باکس میں ضرور کریے گا راہ شنون کے انیویلی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شب روز ہسپٹل میں ایڈمنڈ ہے اور ادھر مہر یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کی زندگی کو عذاب بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شب روز ہی ہے وہ تمام معاملات کا قصوروار شب روز کو ہی سمجھتی ہے یہ شب روز جو کہ قومے میں جا چکا ہے اسے کسی بھی معاملے کا علم نہیں ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسمان مہر سے اچھے سے بات نہیں کرتا بات بات پر اسے تانے دیتا ہے زلیل کرتا ہے اور اپنی ماں پر بھی خوب غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے وہ روپیا پیسہ جس کی وجہ سے آپ نے اس لڑکی کو میرے سر پر لاکر بٹھا دیا ہے تب ہی مہر پیچھے کھڑی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور مہر کو بھی اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری خالہ کتنی لالچی ہے اس نے لالچ میں آ کر میری شادی اسمان سے کروا دی ادھر مہر کا باپ جو کہ شدید خصے میں ہوتا ہے اور اپنی رسوائی کا تمام بلیم اپنی بیٹی مہر کو دیتا ہے اور کہتا ہے میری زندگی کو خراب کرنے والی دنیا میں رسوائی کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری خود کی بیٹی ہے یہی بات سنکر مہر شدید پریشان ہو جاتی ہے ادھر مہر کی ماں جو کہ مہر کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے اب تمہارے پاس گلتی کی کوئی کنجائش نہیں ہے اب تمہاری ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی جائے آپا اور اسمان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ تم سے نکاح کروا کر تمہیں رخصت کروا کر یہاں سے لے گئے اب تمہیں جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کرنا ہوگا مہر کے پاس اب کچھ نہیں ہے کسی کو بھی کہنے کے لیے وہ چپ چاپ اپنی ماں کی ساری باتیں سنتی رہتی ہیں راہی شنون میں مزید انٹرس تب پیدا ہوگا جب شب روز کو ہوش آ جائے گی اور اسے اس بات کا پت بھی پتا چلے گا کہ مہر کی تو شادی ہو چکی ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہونے والا ہے یہی سب دیکھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائی کا ایسار کمائنٹ باکس میں ضرور کریے گا راہی شنون کی انیویلی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شب روز ہسپٹل میں ایڈمیڈ ہے اور ادھر مہر یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کی زندگی کو عذاب بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شب روز ہی ہے وہ تمام معاملات کا قصوروار شب روز کو ہی سمجھتی ہے ادھر شب روز جو کہ قومے میں جا چکا ہے اسے کسی بھی معاملے کا علم نہیں ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ عثمان مہر سے اچھے سے بات نہیں کرتا اور کہتا ہے کہاں ہے وہ روپیا پیسہ جس کی وجہ سے آپ نے اس لڑکی کو میرے سر پر لاکر بٹھا دیا ہے تب ہی مہر پیچھے کھڑی یہ سادھی باتیں سن لیتی ہے اور مہر کو بھی اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری خالہ کتنی لالچی ہے اس نے لالچ میں آ کر میری شادی عثمان سے کروا دی ادھر مہر کا باپ جو کہ شدید خصے میں ہوتا ہے اور اپنی رسوائی کا تمام بلیم اپنی بیٹی مہر کو دیتا ہے اور کہتا ہے میری زندگی کو خراب کرنے والی دنیا میں رسوائی کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری خود کی بیٹی ہے یہی بات زنکر مہر شدید پریشان ہو جاتی ہے ادھر مہر کی ماں جو کہ مہر کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے اب تمہارے پاس گلتی کی کوئی کنجائش نہیں ہے اب تمہاری ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی جائے آپا اور عثمان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ تم سے نکاح کروا کر تمہیں رخصت کروا کر یہاں سے لے گئے اب تمہیں جیسا وہ کہیں گے ویسا ہی کرنا ہوگا مہر کے پاس اب کچھ نہیں ہے کسی کو بھی کہنے کے لیے وہ چپ چاپ اپنی ماں کی ساری باتیں سنتی رہتی ہیں راہی شنون میں مزید انٹرس تب پیدا ہوگا جب شب روز کو ہوش آ جائے گی اور اسے اس بہت کا پت بھی پتا چلے گا کہ مہر کی تو شادی ہو چکی ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہونے والا ہے یہی سب دیکھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائی کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا